موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتہو غامدی صاحب کی ایک اور کلپ کسی نے مجھ سے شیر کی ایک دو روز پہلے جس میں وہ اور ایک حمزہ عباسی نام کا کوئی بندہ ہے پاکستان میں کوئی ایکٹر وغیرہ تھا اس کے بعد غامدی صاحب سے بڑا مرعوب ہے اور قادیانیت وغیرہ کو بھی بڑا اس کے اندر بڑا پوزیٹف قسم کی باتیں کرتا وہ نظر آتا ہے اور میڈیا پر بھی اس کے اوپر اس زمن میں کافی بات ہوئی ہے کوئی شو وہ بھی رن کرتا تھا پھر کوئی موویاں شویوں پہ بھی کام کیا حمزہ علی عباسی پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ تو شاید اس سے جانتے ہوں گے اس کو جانتے ہوں گے انڈیا کے لوگوں کا مجھے نہیں پتا کہ اس کو جانتے ہیں کہ نہیں پچھلے دنوں اس کی ایک ویڈیو اور بھی وائرل ہوئی تھی وہ امریکہ آئیوہ تھا اور یاسر قاضی سے وہ ملا تھا کسی ریسٹورن کے باہر تو وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ اگر آپ یاسر قاضی کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے تو بات کرتے ہیں اس کے اندر بات کیا ہو رہی تھی اس کلپ میں بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کہہ دنے لگا کہ اتنی آسان سی بات ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی میرے جیسا آدمی بھی سمجھ سکتا یہ حمزہ ابباسی کہہ رہا تھا اور غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بلکل اور بات کیا تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام انبیاء سے افضل کیسے مانتے ہیں یہ تو وہی بات ہو گئی جو پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ بھی کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ ہر کوئی اپنے نبی کو افضل مانتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں افضل نہیں ہے معاذ اللہ یہ ان کی چھوٹی سی ٹاک کا مقصد اور مصرف تھا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ چیزیں وہ باتیں جن پر قرآن بھی دلالت کرتا ہے اور تواتر کے ساتھ آئمہ اور محدثین نے ہر زمانے میں جس کے اوپر اتفاق رہا ہے اس کے اوپر یہ نئے نئے شوشے چھوڑنا یا تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح لائم لائٹ میں بندے رہیں جیسا کہ ایرترو شروع ہوا تو غامدی صاحب کی ابن عربی کے خلاف کلپس آنی شروع ہو گئیں اس طرح جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد کہنے لگے کہ اہل حدیث جو ہیں یہی تو سپاہی ہیں اسلام کے اہل حدیث کو فالوارز جو ہیں پھر اہل حدیث والوں کی طرف سے تھوڑے دنوں میں ان کے خلاف کوئی ایک بیان آ گیا ایک لگتا ہے یہ سوشل میڈیا پر لوگ کہتے ہیں جی مسالہ لگا رہے بندہ رہے تو اچھا ہے کوئی نہ کوئی چھوڑکولے چھوڑتے رہتے ہیں انجینئر مرزا کب یہی حال ہے وہ بھی تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کسی نہ کسی کی تصویر لگا دیتا ہے اور بولتا ہے میں نے کیا کیا کوئی اس کی تصویر لگا دے تو کہتا ہے جی تم جو ہے وہ سستی شورت حاصل کر رہے ہو تو جب تم تصویریں لگاتے ہو لوگوں کی تو اس کو بھی تو وہی کہیں گے لوگ جو تم دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں اگر آپ تیسرا پارہ اٹھا کے دیکھیں پہلی آیاء مبارکہ یہ سورہ بقرہ کی آیاء نمبر 253 ہے ویسے تو لیکن تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے دوسرے پارے کی آخری آیات میں رسولوں کا ذکر کیا اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ مِنْهُمْ نَنْكَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات وَآتَيْنَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمِ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمائے اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں دیں اور ہم نے روح القدس جبرائیل سے ان کی مدد فرمائی تو بہرحال یہاں پر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی تو رسولوں کی باہمی فضیلت سے متعلق دیکھیں اسی صورت میں متعدد انبیاء اور رسولوں کا ذکر گزر چکا ہے آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور ایک نبی جن کا نام نہیں لیا گیا لیکن اسرائیلی روایات میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ ان کو شمعیل علیہ السلام یا سیمیل جو جالوت اور تالوت کے زمانے میں تھے پھر اسی طرح ایک اور نبی حزقیل علیہ السلام اس کو بھی اسرائیلیات سے نام ہے پھر دعوت علیہ السلام بنام سلمان علیہ السلام بنام عیسی علیہ السلام بنام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو پڑھنے والے کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہوگا کہ آیا یہ تمام نبی و رسول درجہ اور مرتبہ برابر ہیں ان میں درجات اور مراتب میں فرق ہے یہ سوال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے انہوں نے تو رائے قائم کر لی کہ فضیلت ہے ہی نہیں تو اس رائے کا جواب دیں گے تو بہرحال دیکھیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو یعنی بعض رسولوں کو ایسی خصوصیات اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو دوسرے بعض رسولوں کو عطا نہیں فرمائی اور کیونکہ اس صورت کا اکثر حصہ بنو اسرائیل کے احوال پر مشتمل تھا اور ان میں زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع تھے اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی تھے اس لئے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ہم نے بعض کو کلام سے سرفراز فرمایا یعنی ان سے بلا واسطہ کلام فرمایا ان سے حضرت آدم حضرت موسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں اس کے بعد فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی آتا فرمائیں اس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں تو علماء نے جب تفسیر کی تو یوں تفسیر فرمائی ہے اور یہاں سراحتاً آپ کا نام نہیں لیا کیونکہ غیر متناہی درجات کے ساتھ آپ کا مقصوص ہونا اس قدر مشہور اور معروف ہے کہ آپ کا سراحتاً ذکر نہ کیا جائے پھر بھی سہن آپ ہی کے سوا اور کسی کے طرح متوجہ ہی نہیں ہو سکتا سورہ قلم اچھا کے دیکھ لیں نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اے نبی آپ کے لئے تو کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے غیر متناہی اور پھر آپ سورہ انشراع اٹھا کے دیکھ لیں اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضْعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكْ وَرَفْعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر خیر بلند فرمایا ٹھیک ہوگی بات آگے جلتنے ابھی جاری ہے معاملہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کی طرف ذہن جائی نہیں سکتا کیونکہ عالم عداد میں کوئی عدد ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کے تمام درجات کو بیان کر سکے اور کسی حد اور کسی عادت کا ذکر نہ فرما کر اس پر متنبع کیا کہ آپ کے درجات کا کوئی شمار نہیں غیر ممنون ہے شمار ہی نہیں ہے ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے آپ رحمت اللی العالمین ہیں آپ خاتم النبیین ہیں لواء حمد حمد کے جھنڈے کے حامل ہیں روز قیامت مقام محمود پر فائز ہیں تمام سابقہ شریعتوں کے ناسخ ہیں کوثر و سلسبیل کے ساقی ہیں عالم میساق میں تمام انبیاء اور مرسلین سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کا اہد و پیمان لیا گیا آپ تمام انبیاء اور مرسلین کے قائد ہیں شب مراج اللہ نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا روز حشر تمام اہل محشر کو آپ کی شفاعت کی احتیاج ہوگی آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے اور اللہ کیا فرماتا ہے میرے پیارے حبیب آپ کو اتنا دنگا کہ آپ راضی ہو جائیں گے سورہ دحا میں فرماتا ہے نا وَالْضُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَيْعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا دنگا اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے ہے اللہ 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 قرآن کریم اٹھا کے تو دیکھو نا یہ تو محبت و عشقی کی کتاب ہے یہ تو اللہ نے ہدایت کی کتاب اپنے پیارے بندوں کے لیے نازل فرمائی کہ اسے پڑو سمجھو سیکھو اور جانو مقام مصطفیٰ کو پہچانو رب سے تعلق جوڑنے والوں مقام مصطفیٰ کو پہچانو اور ایسے بہت سے فضائل اور خصائص ہیں جو صرف آپ ہی کو حاصل ہیں اور یہ اجمالی ذکر ہے اور انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا علیہ دا ذکر فرمایا کیونکہ ان کے موجزات زیادہ تر حصی تھے یعنی مردوں کو زندہ کرنا مادرزاد اندھوں کو بینا کرنا جو ماں کے پیٹ سے جو اندھے پیدا ہوئے ہیں انہیں بینا کرنا اور برس اور کور کے مریضوں کو تندرست کرنا وغیرہ وغیرہ پھر اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا اسی آئے مبارکہ میں فرماتا ہے ولو شاء اللہم اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہم اقتتلوا ولیکن اللہ یفعل ماں یرید تو اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا سوئی میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں قتال نہ کرتے لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے تو اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی خبر دے رہا ہے حضرت موسیٰ کی قوم نے واضح دلائل اور موجزات دیکھنے کے باوجود کہا ہم اللہ کو ظاہر باہر دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے لئے ایک معبود بنا دو جیسے ان کا معبود ہے فرعون کا اور آل فرعون کا اسی طرح حضرت عیسیٰ کی قوم نے روشن دلائل اور موجزات مثلا مردوں کو زندہ کرنا اور کوڑیوں کو تندرست کرنا یہ سب دیکھا اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تقزیب کی ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول ہے تو اگر آپ کے دلائل اور موجزات پیش کرنے کے باوجود آپ کی قوم کے بعض لوگ آپ کی تقزیب کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورہ حج میں سورہ علی عمران میں وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنْ وَكُذِّبَ مُوسَى اور یہ اگر آپ کی تقزیب کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو سو ان سے پہلے نوم کی قوم نے تقزیب کی آدھ نے سمود نے تقزیب کی ابراہیم کی قوم نے لوت کی قوم نے اور اصحاب مدین نے اور موسیٰ کی تقزیب کی گئی اور پھر سورہ علی عمران میں فرماتا ہے فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ غُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَزُبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اگر یہ آپ کی تقزیب کریں تو غم نہ کریں آپ سے پہلے رسولوں کی تقزیب کی گئی ہے جو واضح دلائلہ آسمانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے اگر اللہ چاہتا تو نہ وہ لوگ اختلاف کرتے اور نہ آپ کی قوم کے بعض لوگ مخالف ہوتے اور اللہ ان سب کو جبرن مسلمان کر دیتا اور دنیا میں کبھی کوئی شخص کسی نبی کا مخالف اور کافت نہ ہوتا لیکن یہ چیز اللہ کی حکمت اور مشیعت کے خلاف ہے پھر دنیا امتحان نہ رہی بہت سارے لوگ اس بات کو ایشو بناتے ہیں سوشل میڈیا پر بعض کفار مشرقین اس کو اٹھاتے ہیں کہ بھئی سب کو مسلمان ہی کر دیتا پھر امتحان نہ رہتا لیبلو اکم ہے یہاں تو اس نے انسان کو حیرت فکر اور سوچ بچار کی ایک آزادی آتا کی ہے اس نے کفر اور ایمان اور ہدایت اور گمراہی کے راستے پیدا کیے شیطان کو پیدا کیا جو انسان کو کفر اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے اور انبیاء اور رسول مبوس فرمائے جو ایمان اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہیں اور انسان کو عقل سلیم عطا کی کہ جھوٹ اور سچ اور کھرے اور کھوٹے کو پرکنے کا شعور دیا اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے آپ رحمان کی رہ جنتے ہیں کہ شیطان کی پھر شور نہ کرنا بس that's it قرآن کریم تو بڑا واضح تو اب آ جائیں کہ رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا کیسے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت منا کر ہی تو بھیجائے اب تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے اور اپنے وجود اور بقا میں ہر چیز کو رحمت کی ضرورت ہے تو ساری کائنات آپ کی محتاج ہوئی اور محتاج علیہ محتاج سے افضل ہوتا ہے اس لئے یہ عربی زبان کا قائدہ قائدہ ہے کہ دیکھو نا جس کو محتاجی ہو وہ اس سے افضل تو نہیں ہو سکتا کہ جس کا وہ محتاج ہو تو اس لئے محتاج علیہ محتاج سے افضل ہوتا ہے کہ جو محتاجی دور کر رہا ہے وہ محتاج سے افضل ہو گیا تو اس لئے آپ ساری کائنات سے افضل قرار پائے اور یہ اس کو مستلزم ہے کہ آپ تمام نبیوں رسولوں سے بھی افضل ہیں اور آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کی قوموں نے ان کی تقزیب کی تو ان قوموں پر عذاب آیا جب آپ کی قوم کے کافروں نے آپ کی تقزیب کی اور عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کافروں کو عذاب دے تو انبیاء سابقین کے آنے کے بعد کافروں سے عذاب تل نہیں سکتا تھا اور آپ کے آنے کے بعد عذاب آنے ہی سکتا تھا تو رحمت اللہ العالمین ہو گئے تمام نبیوں رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا بھی سورہ علی عمران میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ ثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِي قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے اہد لیا کہ تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ جائے جو اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کریں جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیا تم اس کا اقرار کر لیا اور اس پر میرے بھاری اہد کو قبول کر لیا ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا سو گواہ ہو جا اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں پھر اس اہد کے بعد جو اس سے پھرا تو وہی لوگ نافرمان ہیں فاسق ہیں سو اس آیت سے واضح ہوا کہ انبیاء سابقین میں سے جس نبی کے زمانے میں بھی آپ مبعوث ہو جاتے اس نبی پر لازم ہودا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں امام ابن جریر اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ اہد لیا گیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو وہ ضرور ضرور ان پر ایمان لائے اور ضرور ضرور ان کی نصرت کرے اور اپنی قوم کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دے جامعہ البیان جلد نمبر تین صفحہ دو سو چھتیس ٹو تھیٹی سکس یہ مدبوعہ ہیں دار المعرفہ بیروت سے اسی طرح امام ابن ابی شہبہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یہ ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پہروی کہ سوا ان کے لئے اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا اسے المصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر نو صفحہ فورٹی سیون پر اس حدیث کو امام بغوی نے بھی شرح السنہ میں روایت کیا جلد نمبر تین صفحہ دو سو نیس پر امام ابو جالہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر موسیٰ تمہارے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کے لئے میرے سوا کسی کی پہروی کرنا جائز نہ ہوتا یہ مصند ابو جالہ کی جلد دو صفحہ دو فورٹی سیون پر آتی ہے امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے مصند امام احمد میں جلد نمبر تین صفحہ تھری تھرٹی ایٹ پر اور حافظ الحیسمی اور حافظ السیوتی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے تو حافظ نور الدین علی بن ابی بکر حیسمی آپ کا پورا نام ہے امام حیسمی کے نام سے مشہور ہیں نام آپ کا نور الدین علی ہے اور حافظ جو ہے حدیث میں کئی لاکھ کے حدیث کے مجموعے کو جو حفظ کرتا اور ما سند حفظ کرتا ما مطن حفظ کرتا اسے پھر حافظ کا درجہ محدثین کے نزدیک دیا جاتا اور بعض والے بات کے زمانے میں ہمارے زمانے میں تھوڑا عرصہ پہلے پھر حافظ کا چائٹل قرآن یاد کرنے والے کی طلب منتقل ہو گیا تو آپ متوفین آٹھ سو سات حجری کے آپ کی حدیث کی مشہور کتاب مجموع الزبائت کی جلد ایک صفحہ 174 پر یہ روایت آتی ہے اور امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کو بھی حافظ کا درجہ حدیث میں تو آپ متوفین ہیں 911 حجری کے تو آپ در منصور کی جلد دو صفحہ 48 پر اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے اچھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء رسول حکما اور تقدیرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور نبی ہمیشہ اپنی امت سے افضل ہوتا ہے اس سے واضح ہوا کہ آپ تمام نبیوں رسولوں سے افضل ہیں کیونکہ انہوں نے اقرار کر لیا آپ کی نبوت کا جو اقرار کر لیا تو حضور کی امت ہی ہو گئے تو تمام نبیوں رسولوں کو عالم میساق میں کی ہوئے اس اہد کو پورا کرنے کا انتظار تھا اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی جو سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو اے ہمارے رب ان میں ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی باطنی اصلاح کرے بے شک تو ہی بڑا غالب اور بہت حکمت والا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی جو سورہ اصف میں آتا ہے وَإِذْ قَالِ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِ إِسْرَائِلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد اور یاد کیجئے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنو اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے کتاب تورات کی تزدیق کرتا ہوں اور اس عظیم رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا امام احمد نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اور بے شک اس وقت آدم اپنی مٹی میں تھے اور عن قریب میں تم کو اپنی ابتداء کے متعلق بتاؤں گا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جنہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا اور بے شک ان سے ایک نور نکلا جس سے ملک الشام کے محلات روشن ہو گئے امام احمد بن حمل نے اسے روایت کیا مسند امام احمد کی جلد چار صفحہ ایک سو ستائیس ایک سو اٹھائیس پر تو اس حدیث کو پھر امام طبرانی نے روایت کیا امام بزار نے امام ابن حبان نے امام ابو نعیم نے امام حاکم نے امام بیحقی نے امام بغوی نے امام زہبی نے بھی لکھا کہ اس حدیث کی سنت درجہ سعی کو پہنچ دی ہے تو امام طبرانی جو ہے ان کے متعلق بھی ذرا بتا دوں آپ کا نام جو ہے وہ دراصل سلیمان تھا لقب ابو القاسم تھا تو آپ نے اس روایت کو موجہ میں کبیر کی جلد اٹھارہ صفحہ دو سو ٹو فیفٹی ٹو پر روایت کیا اور اسی طرح امام بزار جن کا نام احمد تھا وہ انہوں نے اسے کشف الاسطار عن زوائد البزار میں روایت کیا ہے پھر امام خاتم بن ابن حبان تو آپ کا نام بلکہ آپ کا نام محمد تھا آپ کی کنیت ابو حاتم تھی تو محمد بن حبان آپ کا دراصل آپ کا نام محمد تھا والد کا نام حبان تھا امام ابن حبان کے نام سے آپ مشہور ہیں تو آپ نے اس کو موارد الزمان میں روایت کیا ہے اور امام ابو نعیم جن کا نام احمد تھا اور والد کا نام عبداللہ تھا آپ امام ابو نعیم کے نام سے مشہور ہیں یا ابو نعیم ازبہانی کے نام سے مشہور ہیں ازبہان سے تعلق تھا آپ کا حیلیت الاولیاء آپ کی بہت مشہور کتاب ہے اس میں آپ نے جلد نمبر چھے صفحہ ایٹی نائن پر اسے روایت کیا پھر امام حاکم دراصل ان کا نام تھا محمد آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا آپ یا تو امام حاکم کے نام سے مشہور ہیں زیادہ تر تو نیشہ پور سے تعلق تھا آپ کا تو امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشہ پوری آپ نے المستدرک کی جلد و صفحہ چھے سو پر اسے روایت کیا اسی طرح امام بحقی کا نام تھا احمد احمد نام تھا آپ کا ابو بکر احمد بن حسین بحقی اور دلائل النبوہ میں آپ نے اسے روایت کیا اور اسی طرح امام بغوی ان کا نام حسین تھا حسین بن مسعود انہوں نے اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے اور امام زہبی انہوں نے تلخیص المستدرک میں اپنے اس قول کو نقل کیا دراصل ان کا نام محمد تھا شمس الدین محمد ان کا نام تھا بارال آپ کی علم کے لئے میں نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ آئمہ کے بارے میں اتنی تفصیل کیوں دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تفصیل دینے کی کہ آپ لوگ ان لوگ کہیں یا تو ناموں سے پہلے واقع نہیں تھے میں بڑا تواتر کے ساتھ یہ نام آپ کو اسی لئے دیتا ہوں کہ آپ کو جب یہ نام بار بار سنیں گے تو آپ کو اذبر ہو جائیں گے آپ کبھی ان ناموں سے گزریں گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ یہ نام ہم نے سنے ہوئے ہیں یہ مستند نام ہیں یہ معتبر علماء ہیں تو پھر آپ ان کی جب تحقیقات پڑھیں گے تو آپ کے علم اضافے کے لئے میں دیتا ہوں تاکہ آپ کو فیملیارٹی ہو ان زخائر سے کیونکہ ہر زخیرہ تو میں آپ تک پہنچا نہیں سکتا ایک آدمی ہوں یہ تو کئی زخائر ہے نا میں نے ابھی آٹھ نو زخائر کے نام آپ کے سامنے لیے یہ ایک ایک کتاب پہ اگر درست دیا جائے تو ایک آدمی دے بھی نہیں سکتا اپنی زندگی میں اتنا علم ہے ان کتابوں میں تو اسی لئے جو ہے آپ تک ان ناموں کو پہنچانا ان کتابوں کے ناموں کو پہنچانا کچھ بیسک انفرمیشن ان شخصیات سے پہنچانا کے متعلق پہنچانا اور ان کے مقام کو آپ کے سامنے لکھنا بارال تو تمام انبیاء کے اصاف اور کمالات کے جامع ہونے کی وجہ سے آپ کا عفظل الرسول ہونا اس زمن میں سورة الانعام کی ایک آیہ مبارکہ آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں تو اس آیت میں عقائد اور اصول مراد ہی نہیں ہے تو اس میں عقائد اور اصول میں تقلید جائز نہیں اور نہ فروع اور عمال مراد ہیں کیونکہ آپ کی شریعت تمام شرائع سابقہ کے لئے ناسخ ہے تو اس سے مراد آپ کے محاسن اخلاق میں تمام انبیاء کی پیروی کیجئے اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ تمام اصاف حمیدہ اور تمام اخلاق حسنہ جو تمام انبیاء میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے آپ ان تمام اصاف اخلاق کی جامع ہیں کوئی آپ کی صفات کو پھیلاؤ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی صفات ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی صفات کو سمیٹو تو وہ تنہا آپ کی صفات ہیں تو آپ کی ذات بمنزلہ مطن ہے اور تمام انبیاء بمنزلہ شرح ہے اس لئے اللہ نے قرآن کریم میں سورة القلم میں فرمایا اور بے شک آپ ضرور خلق عظیم پر فائز ہیں تو علا کا لفظ استعلاء اور تفوق کے لئے آتا ہے جیسا کہ بھی کہتے ہیں نا کہ فلا شخص سواری پر ہے سو آپ بمنزل سوار ہیں اور خلق عظیم بمنزل سواری ہیں تو اس میں یہ بتایا کہ دیکھو دوسرے لوگ نیک ہونے میں نیکی کتابے ہوتے ہیں اور یہاں نیکی آپ کتابے ہیں اب آپ جس کام کو کر لیں وہ اچھا اور جس سے منع فرما دیں وہ برا خلق عظیم کی باغیں آپ کے ہاتھ میں آپ جس طرف اس کو مڑ دیں وہ مڑ جائے وہ عظمتیں ہیں عظمتوں کے تابے نہیں عظمتیں آپ کی وجہ سے عظمتیں ہیں وہ آپ کتابے ہیں اسی لئے فرمایا قرآن میں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُو وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو وَمَا أَتَاكُمُ عَنْهُ فَنْتَهُو کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو پھر صورت النور میں فرمایا کہ قریب ہے کہ آپ کی نبوت کا تیل خود ہی روشن ہو جائے خواہ سے وحی کی آگ نہ چھوے نزول وحی کے بعد وہ نور على نور ہے اللہ معالوسی لکھتے ہیں کہ قریب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد کا تیل اپنی صفائی اور زکاوت کی وجہ سے خود ہی روشن ہو جاتا خواہ اس کو نور قرآن نہ چھوتا ہو امام بغوی نے محمد بن قعب القرضی سے روایت کیا کہ قریب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن لوگ کے سامنے وحی سے پہلے ظاہر ہو جاتے روح المعانی میں آتا ہے پھر قاضی آیاز لکھتے ہیں شفا میں کہ قریب ہے کہ اس تیل کی طرح سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لوگوں پر آپ کے دعوی نبوت سے پہلے ہی ظاہر ہو جاتی اسی طرح علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاد میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس تیل سے تجبی دی گئی ہے جو از خود روشن ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی سورة النور کی آئے مبارکہ کی تشریحات علماء نے کی ہیں تو ملہ علی قاری زمن میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کا ظاہر اور باطن صاف تھا آپ میں نبوت اور رسالت مجتمع تھی آپ میں نورِ الہیہ بہت خوی تھا اور آپ انوارِ سمدیہ کے مظہر تھے اور آپ ایسے کامل تھے کہ اگر آپ دعوی نبوت نہ کرتے پھر بھی لوگوں پر آپ کی نبوت ظاہر ہو جاتی تو شرح الشفاء علیہ حامش النسیم الریاد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 113 پر ملہ علی قاری کا یہ قول آتا ہے اچھا امام مسلم رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرتِ قطادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا ام المؤمنین مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلق کے متعلق بتائیے تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑتے میں نے ارس کیا کیوں نہیں تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی اس حدیث کو پھر امام بخاری نے امام ابی دعود نے امام نسائی نے امام ابن ماجہ نے امام احمد امام دارمی امام بہقی کئی لوگوں نے اسے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسائل اور شمائل کی جامع عبارت قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کے تیس پاروں کو اگر انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو وہ پیکرِ مصطفیٰ ہے امام مالک نے فرمایا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے مبعوث فرمایا گیا ہے موتہ امام مالک میں یہ روایت آتی ہے اسی طرح امام بغوی روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مجھے مقارم اخلاق کو تمام تک پہنچانے اور محاسن افعال کو کمال تک پہنچانے کے لئے مبعوث فرمایا ہے یعنی اخلاق کا کمال اور محاسن افعال یعنی کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں فعل جو ہوتے ان کو کمال تک پہنچانے کے لئے شرح السنہ میں جل سات صفحہ نو اور دس پر تو ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ آپ سے پہلے کوئی نبی اور رسول مقارم اخلاق اور محاسن افعال کا جامع نہیں تھا حضرت دعود اور سلیمان علیہ السلام نے شاہی کی زندگی گزاری اس میں فقر کا نمونہ نہیں حضرت یحیاء اور عیسی علیہ السلام نے تجرد کی زندگی گزاری اس میں ازدواجی زندگی اور عائلی حیات کا نمونہ نہیں کہ فیملی لائف کیا ہوتی ایک طرف بادشاہت کی مثال ہے تو ایک طرف غیر شادی شدہ لوگوں کی مثال ہے جو شادی ابھی ان کی نہیں ہوئی یہ بیچلر لائف کی مثال ہے لیکن ایسی کامل زندگی جو انسانیت کے ہر شعبے پر محیط ہو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہے آپ نے بکریاں بھی چرائیں اور گڑڑیوں اور چرواہوں کو اعزاز بخشا دودھ دوہا تو گوالوں کی عزت افضائی کی جوتی مرمت کر لی موچیوں کا مقام اونچا کر لیا پھٹے ہوئے کپڑے سیلیے خندقیں کھو دی تجارت بھی کی سنت و حرفت بھی حکومت کا کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں امامت ہو خطابت ہو سپے سالاری ہو ہر شعبے میں آپ کا نمونہ ہے بطور شوہر بطور باپ بطور نانا بطور داماد ہر شعبے بطور سسر ہر شعبے میں آپ دیکھ لیں اگر ایک حاکم فقر سے کہے کہ میں حکومت چلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل ہوں تو پیوند لگے ہوئے لباس پہن کر زمین کھودنے والا مزدور بھی کہے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا امین ہوں سو ایسی کامل زندگی نبیوں اور رسولوں میں سے کسی نے نہیں گزاری آپ تمام نبیوں اور رسولوں میں مقارم اخلاق اور محاسن فعال کے سب سے زیادہ جامعے مثال اس لئے آپ رسولوں میں سب سے افضل ہیں اور رسالت کی عموم کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا یہ سورہ سبا میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا رُسَلْنَا كَيْلَّا كَافَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ کو قیامت تک کی تمام لوگوں کے لئے بشارت دینے والا اور درانے والا ہی بنا کر بھیجائے پھر سورہ فرقان میں فرماتا ہے وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے مقدس بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لئے درانے والے ہوں اسی طرح احادیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا عموم اور شمول بیان کیا گیا ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں ایک ماہ کی مسافت سے میرا روب تاری کر کے میری مدد کی گئی تمام روح زمین میرے لئے مسجد بنا دی گئی اور تحارت یعنی تیمم کا ذریعہ میرے لئے بنا دیا گیا سو میری امت کا جو شخص بھی نماز کا وقت پائے وہ جہاں بھی ہو نماز پڑھ لے اور میرے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور وہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا گیا تھا اور مجھے شفاعت کبرہ عطا کی گئی اور ہر نبی بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا اس حدیث کو پھر امام بغوی نے اور امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھے وجو سے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں میری روب سے مدد کی گئی ہے میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے تمام روح زمین کو میری لئے طہارت کا آلات یعنی کہ تیمم اور مسجد کا انتظام پھر مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کی گئی صحیح مسلم کی روایت ہے پھر امام احمد مسند امام احمد میں روایت لاتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں دی گئیں مجھے ہر کالے اور گورے کی طرف اپعوث کیا گیا اور میرے لئے تمام زمین مسجد اور آلہ تحر بنا دی گئی اسی طرح امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کے متعلق آئے کہ اس کے تمام راوی درجہ صحیح پر ہیں امام احمد نے اس حدیث کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے حافظ حیسمی نے امام بزار کے حوالے سے بیان کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجمع الزوائد کی جلد آٹھ صفحہ ٹو فیفٹی ایٹ پر آتا ہے کہ ہر نبی بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے اور میں تمام جنہوں انس کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں پھر ابن عساکر روایت کرتے ہیں مختصر تاریخ دمشق میں حضرت عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں چار ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی اور میں نے اپنے رب سے پانچمیں چیز مانگی تو میرے رب نے وہ بھی عطا کر دی پہلے نبی کسی ایک شہر یا قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور اس سے تجاوز نہیں کرتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اسی طرح مختصر تاریخ دمشق میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے کالوں کی طرف اور گوروں کی طرف وہ مجھ سے پہلے نبی کو ایک قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا پھر امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے تو قرآن مجید اور بکسرت احادیث صحیح سے واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جنہوں انس بلکہ تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں تو اب دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے گو اور ہرنی کا کلمہ پڑنا درختوں کی آپ کی اطاعت کرنا پتھروں کا آپ کو سلام کرنا اونٹنی کا آپ کے فراق میں رونا یہ بہت خصوصیات ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں گئی گئے اور واضح ہے کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں پھر خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ افضل ہیں کہ سورہ احضاب میں آتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا حَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر النبیین ہیں اور نبی کی شریعت بعد میں آنے والے نبی سے منسوخ ہوتی رہی اور حضور آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الانبیاء ہیں اور قیامت تک کے نبی ہیں اس لئے آپ کی شریعت باقی اور غیر منسوخ ہے اور اس کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں امام بخاری روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت جبیر ابن مطعم سے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں میں محمد اور احمد ہوں انا محمد و انا احمد اور میں ماہی ہوں جس سے اللہ کفر کو مٹاتا ہے جس کے سبب سے و انا حاشر اور میں حاشر ہوں لوگ میرے قدموں میں جمع کیے جائیں گے و انا عاقب اور میں عاقب ہوں یعنی آخری نبی ہوں بعد میں آنے والا ہوں امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد اور احمد ہوں انا محمد و احمد و انا الماہی میں ماہی ہوں جس کے سبب سے یعنی آخر اللہ بیالکفر اللہ کفر کو مٹاتا ہے و انا حاشر میں حاشر ہوں میری ایڈیوں پر لوگ جمع کیے جائیں گے اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو اس حدیث کو پھر آگے امام ترمیزی نے اور امام بغوی نے بھی روایت کیا ہے امام ترمیزی جامعی ترمیزی میں اور امام بغوی شرح السنہ میں سے روایت کرتے ہیں اچھا پھر امام بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے بہت حسین و جمیل گھر بنایا لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو لوگ اس گھر کے گرد تواف کریں اور تعجب کریں اور کہیں کہ کیوں نہ یہ ایک اینٹ بھی رکھ دی گئی تو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے امام بخاری کے علاوہ تو یہ متفق انعالی روایت ہے پھر امام بخاری ایک اور روایت لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے انبیاء ان کا سیاسی نظام چلاتے تھے جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہو جاتا اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد نے بھی روایت کیا پھر امام بخاری ایک اور روایت لاتے ہیں حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے اور مولا علی کرم اللہ وجہو کو پیچھے چھوڑ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لئے حارون تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اس حدیث کو پھر امام مسلم نے بھی روایت کیا متفق ان علیہ روایت ہے امام ترمزی امام ابن ماجہ امام ابن حبان امام احمد کئی محدثین نے جمع کیا امام ترمزی ایک روایت حضرت عنیس ابن مالک سے لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے سو میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا پھر اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا مسند میں امام حاکم نے روایت کیا المستدرک میں امام ابن ابی شہبہ نے روایت کیا اس کو المسنف میں پھر امام ترمزی ایک اور روایت لاتے ہیں جامعیت ترمزی میں حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے قبائل مشرقین کے ساتھ لا حق نہ ہو اور جب تک بتوں کی عبادت نہ کی جائے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی اور عن قریب میری امت میں تیز جھوٹے ہوں گے جن میں ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کو پھر امام ابی داود نے امام احمد نے امام بے حقی نے روایت کیا ہے پھر کسرت موجزات کی وجہ سے بھی آپ افضل الرسول ہیں کہ سورة الحجر میں آتا ہے بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کی اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پھر سورة حمیم سجدہ میں آتا ہے اس قرآن میں سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے پہلی آیت کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی آیت بلکہ کسی حرف کی کمی نہیں ہو سکتی اور دوسری آیت کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی حرف کا اضافہ نہیں ہو سکتا غرض قرآن مجید کے یہ دو دعوے ہیں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور تیسرا دعوے یہ ہے کہ کوئی شک قرآن مجید کی کسی صورت بلکہ کسی آیت کی کوئی نظیر اور تمثیل نہیں لاسکتا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے جو ہم نے اپنے مقدس بندے پر کلام نازل کیا اگر تم اس کی منزل اس کے متعلق جو ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدائے کوئی شک میں ہو تو اس کلام کی مثل کوئی سورت لے آؤ پھر سورت تو تور میں فرماتا ہے اللہ تعالی اگر وہ سچیں ہیں اگر وہ سچیں ہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی آیت ہی لے آئے تو قرآن مجید کی ہزاروں آیت چھے ہزار سے زائد آیت ہر آیت میں قرآن کی حقانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر تین دلیلیں بڑی واضح ایک قرآن مجید میں زیادتی نہیں ہو سکتی دوسری قرآن مجید میں کبھی نہیں ہو سکتی تیسری اس کی کوئی مثل نہیں لہ ساتا تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر اٹھارہ ہزار سے زائد دلائل ہو گئے علوم و فنون میں دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور اسلام کے مخالفین اور آپ کی رسالت کے منکرین کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چودہ سو سال سے زیادہ گزر گئے ہیں اور اب تک کسی نے اس چیلنج کو نہیں توڑا نہ کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کی کوئی مثال لا سکا ہے نہ اس میں کمی زیادتی کی اگر اس چیلنج کو توڑنا کسی کے بس کی بات ہوتی تو اب تک وہ اس چیلنج کو توڑ چکا ہوتا اب آپ کہیں کہ ساتھ صاحب یہ اٹھارہ ہزار سے زائد کیسے دلیل آپ نے منا لی قرآن کی تو چھ ہزار آیات سے اوپر کی آیات ہیں تو بھائی تو میں تین دلیلیں دینا آپ کو چھ ہزار کو ذرا تین سے ملٹیپلائے کریں اٹھارہ ہزار ہو گئے تو چھ ہزار سے زائد آیات ہیں تو اٹھارہ ہزار سے زائد دلائل ہو گئے نا ٹھیک ہوگی بات اچھا دوسرے انبیاء اکرام کے موجزات مثلا لاتھی ہو گئی اونٹ نہیں ہو گئی دوسرے معاملات ہو گئے وہ باقی نہ رہے قرآن مجید ہمیشہ قیامت تک بلکہ اس کے بعد بھی جنت میں بھی پڑھا جائے گا تو قلاصہ یہ ہوا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جس قدر کثیر اور قوی دلائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر قائم کیے گئے وہ کسی اور نبی اور رسول پر قائم نہیں کیے گئے دیگر انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر دلیل جو تھی وہ فانی موجزات ہیں آپ کی نبوت پر دلیل باقی رہنے والا اللہ کا کلام قرآن مجید ہے آپ کے دین کے ناسخ الادیان ہونے کی وجہ سے بھی آپ عفظل الرسول ہے کیونکہ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دیا تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا پھر سورہ عالی عمران میں فرماتا ہے اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء اور رسول پر عظیم فضیلت ہے کہ آفتاب محمدیت کی طلوع ہونے کے بعد اب کسی نبی یا رسول کی شریعت کا چراغ نہیں جلے گا حتیٰ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہری حیات سے زندہ ہوتے تو آپ کی پیروی کرتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ بھی آپ کی شریعت کی پیروی کریں گے تو امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا جب تم میں ابن مریم کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا جو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دین تماما دیان سے افضل ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہوں پھر امت کی کسرت اور فضیلت کی وجہ سے بھی آپ کا افضل رسول ہونا آتا ہے سورہ علی امران میں ہے کنتم خیر امتن تم ان امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تو آپ کی امت کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ کہ سابق امتوں میں بھی ایمان لانے والے تھے لیکن اللہ نے کسی نبی کی امت کو یا ایوہ اللہ جینا آمنو کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا بلکہ یا بنی اسرائیل کہہ کر بکارا یا اس امت کی بڑی فضیلت ہے کہ اس امت کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جب خطاب کیا تو ایمان والوں سے کہہ کے خطاب کیا تو اس پر ایمان لانے کے تو بہت دعوے ہیں لیکن فضیلت ان کی ہے جو خود یا ایوہ اللہ جینا آمنو ہیں دوسری وجہ یہ کہ قیامت کے دن جب انبیاء علیہ السلام کی تقزیب کریں گے ان کے امتیں اور کہیں گے کہ ہم کسی ہمیں کسی نے خدا کے عذاب سے نہیں ڈلایا تو اس وقت انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر گواہی دینے والی یہی امت ہوگی جسے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَدْنَكُمْ اُمَّتًا وَصَتًا لِي تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا کہ تم لوگوں یعنی انبیاء علیہ السلام پر گواہ ہو جاؤ اور یہ اس امت کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے مقدمے میں گواہ ہوں گے اور ایک اور وجہ جو سورہ بقرہ میں بھی آتی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی کہے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو کہ بنی اسرائیل سے خطاب ہوا تو یوں ہوا اور جب امت محمدی سے خطاب ہوا تو کیا ہوا فَذْكُرُونِ تم میری ذات کو یاد کیا کرو اللہ اکبر بنو اسرائیل کی رسائی صرف اللہ کی صفت انعام تک تھی اور آپ کی امت کی رسائی اللہ کی ذات تک ہے کیونکہ باقی امتوں کے نبیوں نے اللہ کی صفات کا مشاہدہ کیا اور آپ نے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ذات کا مشاہدہ کیا وہ صرف صفات کے مظہر تھے آپ این ذات کے مظہر ہیں اس لئے ان کی امتیں صفات کو یاد کرتی ہیں اور آپ کی امت ذات کو یاد کرتی ہیں امت کی وجہ سے آپ کے افضل الرسول ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت کی تعداد تمام امتوں کے مجموعہ سے بھی زیادہ ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اتنے معجزات دیئے گئے جن کی مثل پر ایک بشر ایمان لے آئے اور مجھے اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا اور مجھے امید ہے کہ میری امت قیامت کے دن ان سب سے زیادہ ہوگی یہ متفقن علیہ روایت ہے امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا اور امام بغوی نے بھی اسے روایت کیا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ تمام روایتیں پھر امام مسلم کی ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک جماعت تھی ایک نبی کو دیکھا ان کے ساتھ ایک اور دو آدمی تھے ایک اور نبی کو دیکھا ان کے ساتھ کوئی نہ تھا پھر میرے سامنے ایک عظیم جماعت بلند کی گئی میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہوگی مجھ بتایا گیا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے البتہ آپ آسمان کی کنارے پر دیکھیں میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت تھی پھر مجھ سے کہا گیا آپ دوسرے کنارے کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی اے اللہ تو گواہ ہو جا پھر فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم چوتھائی اہل جنت ہو ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کی اتہائی ہو ہم نے کہا جی یعنی ون فورت ہو پھر کہا ون تھرڈ ہو ہم نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم آدھ ہی جنت تم سے بھری ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اور تمہارے مقابلے میں دوسری امتیں ایسی ہوں جیسے سفید بیل میں ایک سیاہ بال ہو یا سیاہ بیل میں ایک سفید تو اب آپ اس سے اندازہ کریں اس حدیث میں ہے کہ آپ کی امت نصف اہل جنت ہوگی اور دوسری حدیث میں کہ اہل جنت کی ایک سو بیس صفے ہوں گی تو ان میں سے اسیس امت سے ہوں گی یعنی دو تہائی آپ کی امت اور باقی سارے نبیوں کی امت پھر مقام محمود پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ افضل الرسول ہیں جسے قرآن بیان کرتا ہے عسائن يبعثاك رب کا مقام محمودان قریب آپ کو مقام محمود پر جلوہ کر فرمائے گا تو اس سے مقام محمود محمود سے کیا مراد ہے اس پر میں پہلے بھی آپ سے بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں مختصر پھر بات کر لیتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو غامدی صاحب کہہ گئے اور ان کا چیلا وہ بھی کہہ گیا لیکن اس لیے بھی اتنی توالت سے بات ہو رہی ہے کیونکہ چھوٹی بات کوئی نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اس پر بھی میں مختصر آپ سے بات کر رہا آپ کہیں گے گھنٹے سوا گھنٹے کا آپ درس دے رہے ہیں کیونکہ بات ایسی ہے مقام محمود سے مراد وہ مقام جس مقام پر فائز ہونے والے کی تمام اولین اور آخرین حمد کریں گے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور آپ کو شفایت کبرہ عطا کی جائے گی اور آپ تمام اہل محشر کی شفایت کریں گے امام ترمیزی بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آزان سننے کے بعد یہ کہا کہ اللہ دعوت ناما اور اس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نے جنت میں ایک بلند مقام اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اس شخص کے لیے میری شفایت واجب ہو جائے جامع ترمیزی کی روایت ہے پھر امام مسلم نے روایت کی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز سے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم موزن سے آزان سنو تو آزان کی کلمات کی مثل کہو پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے پھر میرے لئے وسیلے کی دعا کرو وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ببانی یقین ہے کہ وہ بندہ میں ہوں سو جس نے میرے وسیلے میرے لئے وسیلے کی دعا کی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے پھر اسی طرح ابن عساقر روایت کرتے ہیں مختصر تاریخ دمشقی جلد و سباہ ایک سو آٹھ پر کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ویان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو کلام عطا کیا اور مجھے دیدار عطا کیا اور مجھے مقام محمود اور خوض جس پر لوگ وارد ہوں گے حوض معورود اس کی فضیلت عطا کی پھر قرآن مجید اور ان حدیث سے معلوم ہوا کہ مقام محمود صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا اور وسیلہ یعنی جنت میں یہ جو مقام بلند ہے یہ بھی صرف آپ کو عطا ہوگا اور اس میں آپ کے افضل الرسل ہونے کی دلیل ہے اللہ کی رضا جو ہی کی وجہ سے بھی آپ کا افضل الرسل ہونا بے شک ہم آپ کے رخی انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں سب آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں پھر فرمائے سورة طاہ میں وَمِنْ آنَاِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَا اور رات کے کچھ اوقات مغرب اور شاہ میں اس کی تذبیح کیجئے وَمِنْ آنَاِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ رات کے کچھ اوقات ہے نہیں مغرب اور شاہ میں اس کی تذبیح کیجئے فَسَبِّحْ اس کے بعد کہا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے درمیانی کناروں میں اس کی تذبیح کیجئے کیوں لَعَلَّكَ تَرْضَا تاکہ آپ راضی ہو جائیں پھر سورة دوحہ میں فرماتا ہے وَلَسَوْ فَيْعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اور قریب آپ کا رب آپ کو ضرور اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے امام بخاری روایت کرتے ہیں مہائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ میں صرف یہی جانتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے صحیح بخاری کی روایت پر صحیح مسلم میں امام مسلم نے بھی اسے روایت کی اور امام مسلم یہ بھی روایت لاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ آیات تلاوت کی جن میں حضرت عبراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شفاعت کرنے کا ذکر ہے پھر آپ نے ہاتھ بلند کی اور روتے ہوئے فرمایا اے اللہ میری امت میری امت اللہ نے فرمایا جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ حالانکہ آپ کا رب خوب جانتا تھا پھر بھی فرمایا ان سے پوچھو آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں حضرت عبراہیم نے آ کر آپ سے پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ نے کیا کہا تھا حالانکہ اللہ خوب جانتا تھا اللہ نے فرمایا اے جبرائیل محمد کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق رازی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے صحیح مسلم کے روایت تو یہ مقام محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے رسول کو رازی کرتا ہے اور یہ آپ کے افضل الرسول ہونے کی دلیل ہے کہ باقی ہم بھی اللہ کو رازی کرتے ہیں پھر آپ کی ذکر کی رفعت کا بیان وَرَفَعْنَا لَكَتِكْرَكْرَ ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا یعنی دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر سورج غروب ہو رہا ہے کہیں طلوع ہو رہا ہے کہیں آزانے ہو رہی ہیں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں درود پاک ہر جگہ اللہ تعالی نے حضور پاک کے ذکر کو بلند کیا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ وہ بھی درود بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند تو ہو رہا ہے تو اس لئے فرمایا کہ دیکھو اے مومنوں مَن يُطعِ الرسول فقط اطاع اللہ جس نے رسول کی طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی اِنَّ الَّذِينَ يُبَایُعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایُعُونَ اللہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ نے آپ کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ مقرون کیا اور فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ اور اسی طرح فرمایا اللہ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يَرْدُوهُ نُسْتَجِيبُ لِللَّهِ وَلِرْرَسُولِ سورہ انفعال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عزت اور سر بلندی کے مقام پر حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کیا ہر عزت اور سر بلندی کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنے ساتھ ذکر کیا اور فرمایا اللہ اور اس کے سارے فرشتے حضور پر صلاة پڑھتے ہیں رحمت بھیجتے وَعَزَل سے لے کر عبد تک کوئی وقت نہیں گزرتا مگر اس میں اللہ رسول اکرم پر صلاة پڑھتا رہا ہے حضرت یعیار حضرت عیسیٰ پر یوم ولادت یوم وفات یوم بعصد میں صرف تین بار اللہ نے سلام نازل کرنے کا ذکر فرمایا اور نبی پر زمان و مکان کی کسی قید کے بغیر اللہ نے صلاة نازل کرنے کا ذکر فرمایا پھر وہاں سلام کا ذکر تھا یہاں صلاة کا ذکر ہے وہاں تین ایام کی قید ہیں یہاں عداد و شمار کا ذکر نہیں ہے نہ علوہیت کے عدم کا تصور ہے نہ آپ کے ذکر کے انقطاع کا تصور ہے تو پس فرمایا وَرَفَعْنَا لَقَا ذِكْرَكْ امام بے حقی روایت کرتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحا پر پہنچے تو آپ نے اپنے رب سے کلام کیا آپ نے عرص کیا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا کیا موسیٰ سے کلام کیا دعوت کو ملک عظیم عطا کیا اور ان کے لئے لوہے کو نرم کیا ان کے لئے پہاڑوں کو مسخر کیا سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا ان کے لئے پہاڑ جن اور انسان مسخر کر دیا شیطانوں کو اور ہوا کو ان کے لئے مسخر کر دیا اور ان کو ایک ایسی سلطنت عطا کی جو ان کے بعد اور کسی کو عطا نہ ہوگی اور عیسیٰ کو تورات اور انجیل کا علم دی اور ان کو یہ حکمت دی کہ وہ برس اور کھوڑ کے مریضوں کو تندرست کرتے اور تیرے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے اور تُو نے ان کو اور ان کی ماں کو شیاطین سے اپنی پناہ میں رکھا اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے آپ کو خلیل بنایا اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمن ہے اور آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نظیر بنایا اور آپ کے لیے شرحِ صدر کیا اور آپ سے مشکل احکام کا بوجھ دور کیا اور آپ کی ذکر کو بلند کیا اور جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے اور آپ کی امت کو سب سے بہتر امت بنایا امتِ وسط بنایا اور آپ کی امت کو اول اور آخر بنایا اور آپ کی امتوں کے دل اناجیل کی کیفیت پر بنائے اور آپ کی امت جب بھی خطبہ پڑتی ہے تو یہ شہادت دیتی ہے کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں اور آپ کو بے اعتبار خلقت کے اول الانبیاء اور بالحاز بعصد کے آخر الانبیاء بنایا اور آپ کو عرش کے خزانے کے نیچے سے سور فاتحہ دی گئی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا امام بحقی نے دلائل النبوہ کی جلد نمبر دو صفحہ چار سو دو چار سو تین پر اس روایت کو نقل کیا ہے تو آپ کے ذکر کی رفعت سے متعلق قرآن کی آیات اور اس احادیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل الرسل ہونے کا واضح بیان ہے پھر دنیا میں اعلان مغفرت ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونے کا بیان دیکھیں نا سور فتحہ اٹھا کے دیکھیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُّ بِنَا بِشَكْ ہم نے آپ کو روشن فتحہ عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے لئے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام معاف فرما دی اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دی اور آپ کو سرات مستقیم پر ثابت قدم رکھا اور اللہ آپ کو غالب نصرت عطا فرمائے گا تو امام ترمی جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت لاتے ہیں حضرت عناس بن مالک سے وہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدیبیہ سے لوٹتے وقت یہ آیات نازل ہوئیں لیا غفیر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ذنب کا معنی یا خطا جرم اور اسم اور نبی کے افعال پر ذنب کا اطلاق یہ مجازن ہے کیونکہ آپ معصوم ہیں اور معصوم کے لئے نا یہ لفظ ذنب یہ نہیں ہوتا اس لئے یہاں پہ ذنب سے مراد ہے بظاہر خلاف اولا کام اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کے گناہ نہیں ہے تو مغفرت و ذنوب کا کیا معنی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب معصوم کے ساتھ مغفرت کا تعلق ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے درجات کا بلند ہونا اور اپنی رحمت سے نوازنا تو اختصاراً یہاں پر میں اس کی تفصیل بھی بیان کرتا چلوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو مجھ سے تمام روح زمین سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے اس آیت کو صحابہ کے سامنے پڑھا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو اللہ نے بیان کر دیا کہ آپ کے ساتھ قیامت کے دن کیا کیا جائے گا لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا تب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں آپ نے یہ آیت فوزاً عظیمہ تک تلاوت فرمائی یہ ہمیں اترمزی کی روایت ہے اس حدیث کو پھر امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے امام بخاری نے حضرت انس سے ایک طویل حدیث بھی روایت کی ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا لوگ کہیں گے کاش ہم اپنے رب کے حضور شفاعت طلب کرتے حتیٰ کہ اللہ اس جگہ ہم کو راحت عطا فرماتا پھر وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی پسندیدہ رو پھوکی اور فرشتوں کو سجدہ دیا کہ آپ حکم دیا گیا کہ آپ کو سجدہ کریں انہوں نے آپ کو سجدہ کیا آپ ہمارے رب کے حضور ہماری صفاعت کیجئے حضرت آدم فرمائیں گے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا اپنی اجتہادی خطا یاد کریں گے تو نوہ علیہ السلام کے پاس جاؤ پھر آخر حدیث تک پھر لوگ مختلف پیغمبروں تک مختلف رسول تک پھر حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا تم محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ ان کے اگلے اور پچھلے زم یعنی بظاہر خلاف اولہ کاموں کی مغفرت کر دی گئی ہے بخاری شریف کی روایت ہے امام مسلم نے حضرت ابو حریرہ سے ایک طویل روایت میں ذکر کیا کہ جب لوگ عیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے زم یعنی خلاف اولہ کاموں کو بخش دیا اپنے رب کے پاس ہماری شفعات کیجئے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے پھر امام ترمزی نے بھی اسے روایت کیا ہے حافظ سیوتی بیان کرتے ہیں کہ امام مزار نے سنت جیت کے ساتھ حضرت ابو حلیرہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء سابقین پر چھے وجو سے فضیلت دی گئی مجھ سے پہلے وہ فضیلتیں کسی کو نہ دی گئیں میرے اگلے اور پچھلے زم یعنی خلاف اولہ کاموں کی مغفرت کر دی گئی میرے لئے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا میری امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا تمام روح زمین کو میرے لئے مسجد بنا دیا گیا اور اس سے تیمم کو جائز کر دیا گیا مجھے کوسر عطا کی گئی اور میرے روح سے مدد کی گئی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تمہارے نبی کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور آدم اور ان کے ماں سوا سب قیامت کے دن اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے خصائص کبرا کی جلد نمبر دو صفحہ ون نائنٹی سکس حافظ حیثمی نے اس حدیث کو کشف الاسطار میں امام بزار کی سند سے روایت کی اور مجمعہ الزوائد میں ان کے حوالے سے درچ کیا ہے اور لکھا ہے کہ امام بزار کی سند جید ہے اچھا اب آجاتے ہیں امام بحقی کی روایت کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صدرت المنتحا کی بلندی پر لے جایا گیا اس کا ہر پتہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اس امت کو اس امت کو چھپا لیتا اس کے نیچے سے ایک چشمہ جاری تھا جس کا نام سلسبیل تھا اس سے دو دریاں نکلتے ہیں ایک کوثر اور ایک رحمت میں نے اس میں غسل کیا پھر میرے اگلے اور پچھلے زمب کی مغفرت کرتی کہنے خلاف اولا حضرت ابن عساقر روایت کرتے ہیں تو امام بحقی دلائل النبوہ جلد دو صفحہ 394 سے میں یہ روایت لاتے ہیں اور ابن عساقر لاتے ہیں تاریخ مختصر تاریخ دمشق کی جلد دو صفحہ 135 پر حضرت ابو حریرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ چیزیں دی گئی ہیں جن کا میں فخر سے ذکر نہیں کرتا وہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی میرے اگلے اور پچھلے خلاف اولا کی مغفرت یعنی زمب کی مغفرت اور میرے امت کو سب امتوں سے بہتر بنایا اور میرے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھا اور میرے لئے روح زمین کو مسجد اور عالی طہارت بنایا گیا اور مجھے کوثر دی گئی اور میرے روب سے مدد کی گئی اور میری روب سے مدد کی گئی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے کہ بے شک تمہارے پیغمبر ہی قیامت کے دن ہم کا جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے اور کئی روایتیں ہیں بہت ساری روایتیں ہیں مختلف چیزیں میں آپ کے سامنے اس لئے رکھتا جا رہا ہوں بڑی تفصیل اور بڑی تفسیر کے ساتھ کہ کسی کو یہ نہ ہو اس لئے قرآنی آیات سے بھی ثابت کر رہا ہوں اور احادیث نبویہ جو بڑی کسرت سے آتی ہیں ان میں سے بھی باس چن کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حافظ ابن کسیر نے سورہ فتح کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے تفسیر ابن کسیر میں کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصائص میں سے ہے جن میں کوئی اور آپ کا شریک نہیں آپ کے علاوہ اور کسی شخص کے لئے کسی حدیث صحیح میں یہ نہیں کہ اس کی اگلی اور پچھلی ظاہری خطاؤں کی مغفلت کر دی گئے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہائی تعظیم اور تشریفیں اور اطاعت نیکی اور پارسائی مولین اور آخرین میں سے کسی نے آپ کے مقام کو نہیں پایا اور آپ دنیا اور آخرت میں علی الاطلاق اکمل البشر اور سید البشر ہیں تو اب اس کے اتنی واضح دلائل سامنے ہوں قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اور بھی باعث تخلیق کائنات ہونے کی وجہ بھی آپ ہیں اس پر میں آپ سے انشاءاللہ تعالی پھر بات کروں گا کبھی کیونکہ غامدی صاحب کا اس پر بھی ایک درس موجود ہے ان کی کلپ موجود ہے جو بھی ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے قائد المرسلین اور بعض دیگر فضائل کی وجہ سے بھی آپ جو ہے وہ افضل الرسل ہیں اس پر اگر ہم بات کرنا شروع کرے نا میرا بھائی تو دو تین گھنٹے کے دروس چاہیے ہوں گے تو بھی بات مکمل نہیں ہوگی اس لیے اس درس کو میں ابھی فیلال یہیں روکتا ہوں پھر اس کے بعض نقات پر انشاءاللہ تعالی پھر بات کریں گے آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ درس کیسا لگا یہ طویل ہے بہت سارے لوگ شاید اس کو سننے میں ان کو ٹائم بھی لگے لیکن مقصد بات کا پہنچا دینا ہے اور یہ باتیں چونکہ مجھے بڑی ایک الجھن اور طلب ہوتی ہے کہ جب یہ باتیں عوام الناس تک نہیں پہنچ رہی ہوتی جس طرح پہنچنی چاہیے اس لیے کوشش کرتا ہوں اور اس کوشش میں کبھی وقت زیادہ بھی لگ جاتا ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں